خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ اس پر دنیا کی بڑی اونیورسٹری نے سچ کیا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی کریم سے پاودر سے کسی بھی کاؤسمیٹک سے کسی بھی فیشباز سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے انسان کے چہرے میں ایک سو چھبیس مسلس ہیں وہ تب ہی ایکٹیب ہوتے ہیں جب انسان مسکراتا ہے اور مسکرانا یہ میرے حضور کی سنت سبان اللہ سبان اللہ زندہ بار لوگ مسکراتے نہیں ہیں اپنے گھر میں ہی بوجھ بنے رہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ یہ برے لوگ اتنے کے ان کے بروں کی پہچان ہے ایک خراب قسم کے لوگ ہیں کہ یہ جہاں بیٹھے ہوں گے یہ مسکرائیں گے نہیں کسی کو دیکھے یہ سمجھیں گے ہم مسکرائیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی اور یار عزت ساری حضور کی سنت میں ہیں اور میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے آپ کو پتہ ہے کتنا مسکراتے تھے علماء نے لکھا ہے اگر حضور نہ مسکراتے تو چہرے کا ایسا جلال تھا کہ کوئی ماں کا بیٹا جنہ نہیں تھا کسی ماں نے ایسا جو حضور سے بات کر سکتا ایک حدیث میں آیا ہے ایک بار حضور ایسے خاموچ بیٹھے ہیں سر نیچے ہے ایک صحابی آئے حضور نے کچھ کہا نہیں مگر وہ ایسے کام پہ لگی حضور کا چہرہ دیکھ کے قریب تھا کہ اس کا دم نکل جاتا صحابی کا حضور نے سر اٹھایا مسکرا کے دیکھا پھر وہ اتمنان اس کو ہونے لگا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خسہا عرب کے بڑے بڑے حضور کے چہرے میں مگر مسکرانا سننا یہ کچھ لوگ ایسے ہی اپنے گھر میں جائیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے اببا کو آتے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اببا آگئے یعنی اببا آیا ہے یہ کوئی فیرون نمرود آ گیا یہ مسکراتے پہ اندر نہیں جاتے امی آئیشہ فرماتی ہے کہ حضور جنگ سے بھی واپس آتے تھے پھر بھی حضور مسکراتے تھے تو اگر آپ لوگوں کو مسکرانا نہیں آتا پھر بھی مسکرائیے آپ کے نبی کی سنت امام اصدر بصری سے کسی نے پوچھا اسلام دو لفظوں میں بیان کیجئے تو آپ نے فرمایا دو لفظوں میں اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رونا بندوں کے سامنے مسکرانا یہ اسلام ہے تو آپ موبائل کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت یہاں نہیں ہے آپ آرام سے وہی لوگ بیٹھے نا جو سننا چاہتے ہیں تو بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے عزت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے تو ہمارے جب کوئی سبحان اللہ ہمارے کہتا ہے تو اس کو نبی نیکیاں ملتی ہیں آپ کیا ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں تو کیا مسئلہ ہے آپ بول کیوں نہیں ہے سبحان اللہ بڑی اچھی تقریر ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مولانا صاحب کو سن رہا تھا میں تاریخ سے بتا رہے تھے فلاں ہجری میں فلاں سن میں فلاں سن میں اللہ تعالیٰ ان کو مولانا کو برکت عطا کرے اور اس کے بعد آپ نے غلام غوظ غزالی کو بھی سنا اور ہمارے یہ تو تنویر بھائی تو بہت پرانے انسان ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ ایک محذب ناظم ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر امبر کرتا فرمائے ہم سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے تو ایسا ہلکا سا محول ٹھیک کرنے کے لیے دو تین شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی میں اس کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ کائنات میں دنیا میں اتنی بڑی ماں نہیں ہے جتنی وہ ماں ہیں جس کی شان میں میں یہ دو تین شیر پڑھ رہا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ کو عبرہیم علیہ السلام کی امی کا نام نہیں پتا ہوگا علیاس علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی امی کا نام موس علیہ السلام کی امی کا نام مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال فوراں حضور کی امی کا خیال آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تُو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کیا ہے سبحان اللہ حضور کی امی کی شان میں دو تین شیر پڑھتا ہوں دونوں ہاتھ دھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ملک اے دو جہانے میرے نبی کی ماں ملک اے دو جہانے میرے نبی کی ماں ملک اے دو جہانے ملک اے دو جہانے میرے نبی کی ماں ملک اے دو جہانے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات زندہ بات میرے ساتھ کہلو میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے اور چچی ہے مرتزا کی دادی بات کی اور دادی ہے سیدہ فاطمہ کی اب ذرا کہہ دو سبان اللہ سبان اللہ چچی ہے مرتزا کی دادی بدول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ سبان اللہ سبان اللہ سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں امی جان کیا کہتے ہیں اور امی جان ہوتی بھی ہے یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں لوگ آپ دے جان ایک کی مطرح دیتے ہیں اصل جان مائی ہوتی ہے جو بچے پہ جان نشاور کر دے وہ جان ہے وہ جان خطرے میں ڈال دے وہ جان تھوڑی ہے سب کی ماں سب کی کون ہوتی ہے جان اب یہ شیر اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں سمجھاؤں گا نہیں شیر سمجھا دو تو اس کا وضن ہلکا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان سوچو کہ کس کی جان میرے نبی اور آخری شیر پڑھتا ہوں کچھ لوگ یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں میں جنہیں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم اتنی اچھی محفل میں ان لوگ کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان مگر ایک سنی کیا کہتا ہے عاشق رسول کیا کہتا ہے سنے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے سبان اللہ ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات ایک اور کم کر دے بھائی ایک اور کم کریں آواز کو ساپ کریں سبان اللہ بہت اچھا مائیک ہے میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کے مائیک کو اوپر قدر کر اب تو ٹھیک کر دو مائیک کا اس کا ایک اور کم کرو ایک اور کم کرو اس کی بیز بھی تھوڑی ہلکی کم کر کے ٹیبل بڑھا دو میں یہ چاہتا ہوں میرا ایک ایک لفظ لوگوں کے سمجھ آئے جی جی واپ واپ آرام آرام سے بات کروں گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ مدرسے کی بارے میں بات کرنی ہوں مگر پہلے میں اپنے اور آپ کے بارے بات کروں میری تقریر کا عنوان میں نے آج ہی خود ہی ڈیسائٹ کیا ہے کافی دنوں کے بعد کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے یہ ان سارے نوجوانوں سے سوال ہے نجانے کہاں کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو صرف پیسہ کمانے میں لگے ہیں ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو صرف اپنی عزت بنانے کی چکر میں لگے ہیں ان سے بھی سوال ہے جو اس دنیا کو مضبوط کیے ہوئے ہیں اور آخرت ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا لے اس کا جواب کون دے گا امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا انسان دو بار پیدا ہوتا ہے ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اس کا گونج اور کم کر سکتے ہیں تو بہتا ہے گونج گونج اس کی گونج کم کر دیں ہم نے بات ساف کرنی آسان سکتی ہے یہ سب میں آپ کے لئے کر رہا ہوں ورنہ میں بھی شروع ہوتا اور ختم کر دیتا نہیں نہیں آپ کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے آپ یقین جانے ہیں کہ آپ میں سے ایک ایک انسان کا مصحصہ ہوگا یہ جتنے آپ نے مجھے وقت دیا ہے نا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا آپ سے ہوگا وہ الگ مجھ سے ہوگا اس کرسی کا حساب مجھ سے ہوگا حضرت ابو حریرہ سے کسی نے پوچھا قیامت کی دن سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا تو وہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہوگئے اور جب ہوش میں آئے تو پوچھا آپ روتے کیوں ہیں بہت بڑے محدث ہیں نا کتنی حادیث ان سے ہی ساری حادیث اکثر انہی سے عقص کیے گئے ہیں مسائل انہی کی روایت کرتا حادیث سے بہت بڑے محدث ہیں اور وہ حضرت ابو حریرہ تو پوچھا پہلے سوال کس سے ہوگا ہے بے ہوش ہوگئے ہیں حضور کیوں رہوتے ہیں کہہ لیکن سب سے پہلے علماء سے سوال ہوگا کہ تم بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ ہیں مگر تم کو عزت دی گئی تم کو ممبر و محراب کا مالک بنایا گیا تو تم نے اپنا حق کیسے ادا کیا یہ حساب مجھ سے بھی ہوگا اس کرسی کا آپ سے بیٹھنے کا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں بنایا گیا ہے انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب کون دے گا امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے ایک بار ماں کے پیٹ سے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے اچھا ذرا غور کریں انسان دو بار کیسے پیدا ہوتا ہے اب اس کا جواب کیسے لیا جائے کس سے پوچھا جائے کسی فلسفی سے کسی انجینئر سے کسی ڈاکٹر سے وہ جواب نہیں دے پائے گا نہ کوئی دانشور جواب دے پائے گا کیونکہ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے اس کا جواب وہی دے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے انسانوں سے سوال یہ ہے کہ آپ کی بائیک ایک کام کے تحت ہے جب وہ بیکار ہو جاتی ہے آپ اس کو بیکار پھینک دیتے ہیں آپ کا فریج واشنگ مشین دنیا کی ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت ہے تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا اب اللہ سے پوچھو اللہ تُو نے انسان کو کیوں بنایا تو وہ جواب دیتا ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے آزمانے کے لیے بنایا موت اور حیات اس وجہ سے بنائی کہ انسان پرکھا جائے اس کی آزمائش ہو اس کا امتحان ہو کہ میں دنیا میں اسے بھیج رہا ہوں واپس نہیں میری طرف آنا ہے مگر یہ پچاس ساٹھ سال کی عمر میں وہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا آپ کا اور میرا جسم یہ تو بالکل نیا ہے میری اور آپ کی روح ایک ہی عمر کی ہے امام غزالی کے سامنے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا تھپڑ مارا تو انہوں نے کہا تُو نے غضب کر دیا کہ لگا بچے کے ہی تو تھپڑ مارا ہے کہ لگا بچے کے نہیں تُو نے لاکھوں سال پرانی روح پہ ہاتھ اٹھا دیا یہ جسم کچھ دنوں کے لیے ہیں یہ تھوڑے دنوں کے بعد حضور فرماتے ہیں میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے بین السبعین وسطہ ستین یعنی ساٹھ اور ستر کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں مگر انسان کا جینا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساٹھ اور سال جیے گا یہ ستر سال جیے گا یہ سمجھ نہیں پایا اس کا مطلب کیا ہے امتحان کا مطلب یہ فجر کا نماز کا وقت ہے اور ایک نوجوان سو رہا ہے بلکل گہری نیند میں ہیں اور پوری طرح سے گرمائی کے اندر ہے اور ایک دم ازان کی آواز آئی ہے تو آنکھ کھل گئی ایمان نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں مگر نفس جو اندر بیٹھا ہے نا اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا یہ نفس جو آپ کو برائیوں پر اُبھارتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے یہ نہ صرف آپ کا دشمن ہے یہ آپ کا بھی دشمن ہے اللہ کا بھی دشمن ہے اب وہ نفس کہہ رہا ہے سو جا سو جا ایمان کہہ رہا ہے نماز ایک مرتبہ قضا ہو گئی تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملے گی مگر ایمان کہہ رہا اٹھ جا نفس کہہ رہا سو جا مگر ایمان نے اس پر فتح حاصل کی بلینکٹ پھینک دیا لہاب پھینک دیا اور جا کر کے مسجد میں اس نے تھنڈے پانی سے وضوح کیا اور جا کر کے اپنی ناک مسجد میں رگڑی جیسے ہی ناک اس نے سجدے میں لگائی ہے ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلا بستی میں فلا محلے میں فلا آدمی فلا لڑکا اپنے نفس پر غالب آ گیا اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا اور وہ فتح ہو گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا جیسے ہی تو فجر کے لیے جھکا ہے اللہ کی رحمتوں نے تجھے آواز دینا شروع کر دی اس کے بعد تو نماز کے بعد باہر آیا اور نماز کے بعد اپنے گھر میں ناشتہ کیا صبح میں چلا کالج کو اسکول لیا اپنے کام کے لیے تیرے سامنے ایک لڑکی آ گئی بڑی بیکار سے کپڑے پینے ہوئے ہیں اس کے جسم پر ٹائٹ لباس ہے بڑی بےہودہ قسم کے کپڑے ہیں اس کے اب اس کو تُو نے ایک مرتبہ دیکھ لیا مگر حضرتِ سیدنا مجددِ دلپسانی شیخِ سرہندی فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فیلِ بد کو کر جاتی ہے یعنی اب ایک بار نظر پڑ گئی ایک نظر ماف ہے علماء کہتے ہیں ایک نظر میں کوئی فتنہ نہیں اٹھتا دوسری نظر میں فتنہ اٹھتا ہے اب نفس اُبھار رہا ہے دوسری بار دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نانا یہ زنا ہے دیکھنا نہیں تیرے نبی نے فرمایا صرف زنا فیزیکل زنا نہیں ہوتا صرف مل کے زنا نہیں ہوتا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے کانوں سے غیر محرم لڑکی سے باتے کرنا یہ کانوں کی بدکاری ہے زبان سے بات کرنا یہ زبان کی بدکاری ہے یاد رکھو کوئی عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو یا کوئی جاہل ہو یا بڑا لکھا ہو شریعت سب کے لیے ہیں جو شریعت کا باوند رہے گا دنیا اس کی باوند رہے گی اور جو شریعت کی باوندی نہیں کرے گا دنیا میں ظلیل و خوار ہو بابا بابا سبان اللہ سبان اللہ بے سب بابا تھوڑا سا اس کا ٹریبل بڑھا دیں آپ ذرا زور سے بولیں سبان اللہ مطلب یہ کہ اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا نوجوان نے کیا سمجھ رکھا ہے میرے دوست میرے بھائی تو نے کیا سمجھ رکھا کہ یہ تیری آنکھیں تیری اپنی آنکھیں نہیں 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 یہ تیری خود کی آنکھیں نہیں ہیں اس کا مالک اللہ ہے اچھا یہ قیامت کے دن کیا بولیں گی یہ تیرے حمایت میں نہیں نہیں یہ تیری آنکھیں قیامت کے دن تیرے خلاف بولیں گی یہی تیری آنکھیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گی اے میرے مالک تو نے تو دیا تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو نے تو دیا تھا روزہ رسول دیکھنے کے لیے کعبہ شریف دیکھنے کے لیے مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھوائیں اس نے تو گندی چیزیں دیکھوائیں اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی عذاب نہ بھی ہو اور قیامت کے دن آنکھیں ہماری شکایت کریں تو کتنی شرمندگی ہوگی اچھا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا اب کوئی گندی تصویریں دیکھ دیکھ کے رات کو مر گیا صبح کو اس کا جنازہ اٹھا زہر کے بعد وہ دفن ہو گیا اب قبر میں گیا اور حضور کا دیدار ہوا تو جب اس نے اپنی نظریں اٹھانا چاہی فرشتوں نے کہہ دیا ہوئے تو اپنی نظر مت اٹھا تیری نگاہیں گندی ہیں حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں چونکہ تُو گندی چیزیں دیکھ کر کے آ رہا ہے تُو گندی چیزیں دیکھ کر کے آ رہا ہے میرے بھائی میرے بھائی ایک صحابی رسول کی بات بتاتا ہوں ان کا نام ہے اتبہ بن غزوان بسرا میں مظہر ہے میں نے حاضری کیے ان کے مظہر پر انہوں نے تلوار چلاتے چلاتے اپنی تلوار کی نوک آنکھ میں مار کے گلہ نکال کے پھیک دیا اللہ ابو موسیٰ شریع روایت کرتے ہیں امام غزالی نے اس کو کوٹ کیا میں قریب کیا میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا لوگ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے یہ تم نے اپنی آنکھ نکال کے کوٹ پھیک دیا کہا لگا بات یہ ہے حضور کی حدیث ہے جو پدنگائی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی ڈالی جائے گی تو بس ایک لڑکی گزر کے جا رہی تھی ادھر سے کفر اس پہ ایک نظر پڑ گئی کفر کفر حضور کی حدیث یاد آگئی تو میں نے ایک آنکھ سے دیکھا تھا تو میں نے سوچا اس آنکھ کو نکال کے پھیک دوں کل قیامت کے دن شرمید نہ نہ کر دے قبر میں شرمید نہ نہ کر دے میں نے اپنی آنکھ نکال دی کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لوت ریکر رہتے اوہ فیس بک دیکھنے والو اوہ یوٹیوبر یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھنے والو کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہے صحابی نے آنکھ نکال کے پھیکی اس کی ایک آنکھ سے خون کے لتڑے چتڑے بکھر رہتے ایک آنکھ سے آنسو گر رہا تھا اور وہ رو رو کے کہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں رونے لگا میں نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری بات سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا یہ چھوٹی سے زندگی تھی اس زندگی کو ٹھیک سے رکھنا تھا آنکھوں کی عفادت کرنی تھی مگر نہیں ہو پائی میرے دوست میرے بھائی میرے بھائی عزیز میں تجھ سے پوچھتا ہوں اے میرے دوست میرے چھوٹے بھائی آج کے بعد اپنی نگاہوں کو اس لڑکے نے نہیں اٹھایا وہ لڑکی نکل گئی نفس کہتا رہا اس نے اٹھایا نہیں اس نے امتحان میں کامیہ بھی حاصل کر لی اوہ میرے دوست اوہ میرے بھائی اتنی دولت تکر تکر کے کیا کرے گا یہ اللہ فرماتا ہے الحاکم التقاثر حتی زر تم المقابر اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ تلوینیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کے مو دیکھ لیے یعنی پیسہ طلب کرنا بری بات نہیں مگر پیسہ 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 طلب کرتے رہنا یہ بربادی کا سبب ہے یہ بربادی کا سبب ہے میرے نبی فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے تو یہ اس جنگل کو ٹھکانے لگائے گا دوسرے دن دوسرے جنگل کو دیکھنے نکل جائے گا اس کے اندر اتنی حفظ ہے اللہ فرماتا ہے الحاکم التقاثر حتی زر تم المقابر تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ تلوینیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کی مو دیکھ لیے پھر وہ کہتا ہے کلہ صحفت علمون ہاں جان جاؤ گے پھر وہ کہتا ہے سمہ کلہ صحفت علمون یعنی اللہ پھر استعمال کرتا ہے پھر ہاں تم جان جاؤ گے یہ تمہاری دولت ایک آدمی کی لاش تیر رہی تھی ندی میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ندی میں تیر رہی تھی پھر اس نے پکڑ لی تو لاش کے نشان مٹ چکے تھے مسجد میں لے جا کے دے دیا فوس مارٹم کرانے کے بعد کہا اس کا فوس مارٹم ہم نے کر دیا ہے یہ مسلمان لگتا ہے اس کی نشانی ایک ظاہر ہے ایسا کرو اس کو اب نماز جنازہ پڑھا دو تو امام صاحب نے کہا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہے اعلان ہو گیا مسجد میں ایک لاوارش لاش پڑی ہے ایک لاوارش لاش ہے اس کے لیے کوئی کفن دو کوئی مجبور مسافر مر گیا ہے اس کے پیسے والا کوئی نہیں ہے اب تختوں کے لیے پیسے کوئی دس روپے کوئی بیس روپے کوئی پچاس روپے دیڑھ گھنٹا مسجد میں اعلان ہو کے چندہ ہوا اس کے بعد جب جنازہ اٹھا اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا کوئی نہیں رویا نہ امام رویا نہ کوئی اور رونے والا تھا کوئی اس کے جنازے پہ نہیں رویا پھر اس کا جنازہ اٹھا دفن کر دیا گیا کسی کو کوئی افسوس نہیں کیا پتا کون تھا تین مہینے کے بعد پولیس آئی آ کے بولیم امام صاحب آپ نے جس آدمی کا جنازہ پڑھایا تھا اور جس کا چندے سے کفن ہوا تھا اور کفن دفن کے پیسے بھی جس کے پاس نہیں تھے وہ آدمی ایک ہزار بیگہ زمین کا جوتنے والا تھا اس کے بینک میں چھے کروڑ روپیا نکلا ہے مگر بہت دور کا تھا کسی نے مار کے ڈال دیا جب ہکہ پیتا تھا تو اس کے اندر پانی نہیں ڈالتا تھا دودھ ڈالتا تھا دودھ اتنا بڑا وحیات اور بہشی انسان تھا مگر جب آج موت آئی تو سارے پیسے رکھے رہ گئے آج جنازے کے لیے کفن کے لیے پیسہ بھی نہیں وہ تکبر کرنے والے کیا پتہ تجھے مجھے قبر ملے نہ ملے کیا پتہ میری کہاں موت آجائے کیا پتہ کیسی حادثہ ہو جس میں میرا جسم اٹھے رہے کس بات کا تجھے تکبر ہے کس بات کا تجھے گھمن ہے اسی دنیا میں لگ گیا کہ تُو اپنی قبروں کو بھول گیا غمبر ہیں بتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی میرے نبی پاک ہیں میرے سرکار ہیں ایک جگہ حضور نے فراغ اداصل کی ہر وقت باب حضور اینا سنت ہے نوجوانوں نیک بننا چاہتے ہو تو حضور نے حضور کرنا تھا ایک جگہ استنجا کیا حضور نے فراغ اداصل کی آپ نے حضور کرنا تھا سامنے پانی تھا کوئی بارہ قدم یا تیرہ قدم دور مگر حضور نے حضور نہیں کیا پہلے تیمم کلیا مٹی سے حضرت عباس حضور کے چچارز کرتے ہیں حضور پانی نہیں ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے پانی سامنے موجود ہے یہ حکمت سمجھ نہیں آئی اے میرے آقا میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچار حکمت کی کوئی بات نہیں بات یہ ہے مجھے بارہ قدم دور تک پہنچنے کی امید نہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتا بے بزو حاضر جلی بولو پورا مجمع بولو بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتا حالکہ نبی کو یہ بھی پتا ہے میں کم مروں گا اور آپ کم مریں گے حضور تو بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتے حالکہ سرکار کی بدولت ہماری حاضریہ ہوں گی حضور کے کرم سے مگر نوجوانوں یہ بتاؤ گندی آنکھوں کے ساتھ مننا چاہتے ہو ایک نوجوان گانا گارا تھا گانا 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 مشہور ہو گیا بڑا نوجوان بڑا گانا گایا گانا گانے مشہور اچھا گانا گاتا تھا بیسے گانا اچھا ہوتا نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں گانے میں مشہور ہو گیا ورلڈ میں فیمس ہو گیا مرسٹڈیز گاڑیاں جیتنا شروع کر دی انیس سال کی عمر میں انک شہر میں ایک گھر دوسرے میں دوسرا محل بنایا اس نے پیچھے پیچھے کروڑوں کی گاڑیاں عربوں لاکھوں روپیاں اس کے پاس سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مفتی محمد سلیمان صاحب قبلہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت حضور سید شباعت حسین صاحب قبلہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت حضرات بیٹھ جائیے جلدی سے جانے کی کوشش نہ کریں کوئی صاحب چلے تھے کوئی بات بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں دل لگ رہا آپ لوگا نہیں لگ رہا درود پاک پڑھ دی آپ لوگ جا رہے ہیں بھئی جا رہے ہیں آپ لوگ کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کو جزا تاثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ہم سب کی آنکھوں میں ماشاءاللہ ایک چمک سی بیدار ہوئی ہے کہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان صاحب قبلہ تشریف لے کر کے آئے ہیں اور حضرت بابرکت شخصیت کے مالک ہیں اور صاحب علم بھی ہیں صاحب عمل بھی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے اور حضرت کو لمبی عمر اتا فرمائے اور بالخصوص حضرت کی حفاظت فرمائے صحت اتا کرے میں جو بات کر رہا تھا میری طرف دیکھیں انسان کی پیدائش کی بات کر رہا تھا اور میں پہنچا تھا وہاں پر کہ وہ لڑکا بڑا گانا گا کے مشہور ہو گئے شہرتیں مل گئیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی انیس سال کی عمر میں مگر شہرت کب ختم ہو جائے کچھ نہیں پتا گانا گاتے گاتے اچانک ایک دن چوبیس سال کی عمر میں کڑیل جوانی ہوتی ہے چوبیس پچیس سال کی عمر گانا گاتے گاتے لندن میں گر گیا جب گرا ہسپتال میں گیا ہسپتال سے جب اس کو آنکھ کھولی اس کی ایک رپورٹ داکٹر کی سارا نشاہ ڈھیلا کر دیتی ہے سارا تکبر خاتم کر دیتی ہے ایک رپورٹ آتی ہے نا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے ایک رپورٹ داکٹر کی اس کی بھی رپورٹ کچھ ایزی تھی داکٹر نے اس کو سے کہا کہ تمہارے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور اب تم مر جاؤ گے ڈیل ایس اس موٹ پہ جاؤ گے ڈیل ایس اس موٹ مطلب کہ اب آپ کو خون آپ کا نکالا جائے گا ایک ہفتے میں اور اس کے بعد انڈ ڈالا جائے گا اس کو ڈیل ایس اس کہتے ہیں اور اس میں بڑا کرچہ آتا ہے کہ کاشپور کے قریب ایک ڈیر سال پہلے ایک لڑکا مجھے ملا اس کا یہ نفس جو تھی وہ پھڑک رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہہ لے کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں ارے گردے دونوں فیل ہیں اور میرے باپ نے ساری زمین بیج دی جتنی بھی تھی مکان بھی بیچا اپنا گردہ بھی دیا مگر میرا گردہ ٹھیک نہ ہو پایا اللہ اکبر کہتا ہے میں اکیلا ہوں ذرا غور کریں تب ہی آپ میں سے کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف گردے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا ہو اللہ تیرا شکر ہے میرے دونوں گردے خراب ہیں ٹھیک ہیں اللہ تیرا شکر ہے دو رکھت نماز پڑی ہو کہ اللہ تیرا فضل ہے میرے دونوں گردے ٹھیک ہیں یا میرا دل ٹھیک ہے یا پھر میرا دماغ ٹھیک ہے اسپتالوں میں جا کے دیکھو دلی کے اسپتالوں میں دیکھو ایمس میں دیکھو مرادبات کے اسپتالوں میں ہی دیکھ لو جا کے زیادہ دور نہ جاؤ کہ کیسے کیسے لوگوں کچھ زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ نوجوان یہ نسل کے نوجوان ان سے پوچھو یہ جو تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں یہ جو اپنی جانیں چوکھم میں ڈالتے ہیں انہیں ایک بار لے کے جاؤ وہاں لے کے جاؤ جہاں لڑکے پڑے ہوئے ہیں میں گیا تھا ایک مرتبہ یہاں دلی اپولو میں انہوں نے مجھے ڈاکٹر نے بتایا سترہ لڑکے دکھائے جو ایک مہینے میں موٹر سائیکل سے کومہ میں گئے ہیں اور پتہ نہیں اب کبھی زندگی میں ان کو بھی آنکھ کھول سکیں یا نہ کھول سکیں کیوں اپنے پر ظلم کرتے ہو میرے دوستو کیوں غرور کرتے ہو کبھی آپ نے دوڑ کر نماز پڑھی اے اللہ ترہ شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ بیماری کبھی آپ کو نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کشمیر میں ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہلے گے ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہلے گے ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں اور جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کو کینسر ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے میں گیا میں نے اس سے ملاقات کی تقریر کی اس کا نام محمد سلیم تھا اب تو اس کا انتقال ہو گیا میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کہلے گے اللہ کا شکر ہے میں کہا میں نے سنے آپ کو کینسر ہے کہلے گے کینسر کی وجہ سے ہی شکر ہے میں کہا کیا مطلب کہلے گے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی مگر جب سے ریپورٹ کینسر کی آئی ہے تو پھر جب نماز پڑھتا ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے دو مہینے کے بعد مر جاؤ گے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا دل کے دوڑے سے نہیں مرا توبہ کا وقت مل گیا تو میں کہتا ہوں میرے مالک دو مہینے کے بعد میں تو ایک اندھیری مالک کمرے میں نہیں رہ سکتا ایک اندھیری کمرے میں مجھے گھٹن ہوتی ہے تو قبر میں رکھ کے اوپر سے تختیں لگا کے اوپر سے مٹی ڈھال دی جائے گی میرے مالک میں کیسے وہاں پہ مجھ پہ کرم کرنا اس قبر کے اندھیرے کو میں کیسے اخفیس کروں گا کہتا ہے پھر اس کے بعد جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو آنکھیں ٹپ ڈبا جاتی ہیں کہتے پہلے بھی نماز پڑی تھی مگر وہ نماز کیا نماز تھی کہ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا مگر جب سے کینسر کا سنائے آنکھیں ٹپ ڈبا جاتی ہیں کبھی سربہ سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اللہ اکبر ایک آدمی اسپطال میں برتی ہوا ڈیڑھ دن میں اس کو ٹھیک ہو گیا اب اس کو کیا بیماری تھی اس کا سانس لینے میں دلقت تھی اسی سال کا بڑا کہا لگے آپ صاحب کیا آپ ڈاکٹر کا اس نے دیکھا بل رونے لگا ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں تو رو کے بلا نا 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 پیسے زیادہ نہیں ہیں اتنا اللہ نے دے رکھا ہے آسپطال خرید دوں گا کھڑے کھڑے کہا پھر روتے کیوں ہیں کہ روتا ہے اس وجہ سے ہوں کہ آپ کی اس بشین سے میں نے ڈیڑھ دن سانس لیا تو آپ نے نپے ہزار کا بل بٹھال دیا اور میں اسی سال کا بڑا اللہ کی ہواوں میں سانس لے رہا ہوں میں نے کبھی سوچے نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کبھی سوچے ہی نہیں حضرت حافظ شیرادی شیخ صادی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور چھالے پھر پوٹ بھی گئے اور پھر میرے جوتے جب ٹوٹ گئے تو میں نے کہا اے اللہ زخم من گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا کرم ریت پر مجھے جوتے دے دے کہتے ہیں اگلے موڑ پہ دیکھتا ہوں ایک اللہ کا بندہ ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے میں سجدے میں گر گیا جس نے دل کا علاج دیا اسے دس سو لاکھ دے دیئے مگر جس رب نے گردے اور دل دیا اسے کبھی دو سجدے بھی نہیں کیے اس کے سامنے کبھی سر بھی نہیں جھکایا ان ڈاکٹروں کو کتنا پیسہ دے دیا جنہوں نے چیک اپ کیے کبھی چھکے ایک بار آنسو بہا کے بھی نہیں کہا اللہ تیرہ شکر ہے تو نے مجھے صحت دیئے اللہ اکبر کبھی کہا ہی نہیں کبھی غور ہی نہیں کیا کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں اس بات کو میں پوچھتا ہوں آپ سے یہ انسان کی ناک ہے ناک کے اندر ایک رگ ہے جو دربین سے نظر آتی ایسے نظر نہیں آتی نیورو سرجن اور این پی سپیسلس کہتے ہیں کہ یہ رگ اگر بند ہو جائے تو دنیا کا پورا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے عربوں انسانوں کی ناک میں بنائی ہے پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ سائنس یہ ہمارا کیا دھگڑا ہے سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے سائنس کہتا ہے کہ ہم نے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی دور ہے اور چانسا والاک میل دور ہے زمین اتنی پھیلی بھی ہے مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین اس نے بنائی ہے یا سورج اس نے بنایا ہے یہاں تک کہ لوگوں نے خدای کے دعوے بھی کیے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایک پرنتہ بھی بنایا ہے وہ اکیلا میرا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے اور آسمان کا مالک بھی میں ہوں یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے کون کہتا ہے ہم نے جو ہے نا وہی ہم بات کرتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ زندگی بنائی کیوں گئی تھی دی کیوں گئی تھی کیوں دی گئی تھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ لڑکا مرنے کے قریب ہو گیا اس کی بی بی نے پوچھا روتا کیوں ہیں کہہ لگے کل تک میں لائٹ میں تھا لوگ سیلفیاں لیتے تھے کیسے عزت دیتے تھے مگر آج بیمار ہوا ہوں سارا گھر بھی گیا سارا مکان بھی گیا میرے بچے اب یتیم ہو جائیں گے ایک بچہ اس کا آپائش تھی ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی صاحب ابھی تک مرے نہیں ہیں اپنے بچوں پر بیٹھے ہیں تو ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر دل نہیں کرتا شکر ادا کرنے کا تو یتیموں کو جا کے دیکھو کہ ان کا کوئی پرسانحال نہیں اگر تم اپنے بچوں پر ہو اور تمہارے بچے کسی کی موتاجی نہیں کر رہے ہیں تو تم بھی کہو اے اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے مجھے زندگی دی منے کے قریب وہ رولے گا اس کی بھی بولی کیا مطلب کہہ لگی کہہ لگا میں نے گانے گائے تو جنہوں نے گانے سنے انہیں نے مجھے چھوڑ دیا برا وقت آیا تو میں سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے ہیں اس ساتھ ساتھ گھنٹے موبائل دیکھنے والوں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اس وجہ سے زندگی دی گئی تھی دس کروڑ روپے لے کے جانا اہو قبرستان میں اور جا کر کے دس کروڑ لے کے جانا کہنا کسی مردے سے اہو دس عرب روپے لے لے اٹھ جا کوئی مر جائے نا اس کے سامنے کروڑ روپے رکھ دینا مگر وقت اتنا قیمتی ہے جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اس کو برباد کر دے گا میرے دوست وقت کا قدر کر وقت کو وقت دے ونہ وقت تجھے وقت نہیں دے گا ایک بار رو لیا کر دن میں کم سے کم ایک بار تو اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کر اس کے سامنے کہا کر مالک بڑی غلطیاں ہو گئیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے اسٹاگرام کے لیے نہیں فیس بک کے لیے نہیں یوٹیوب کے لیے نہیں کیوں دی گئی زندگی یہ چہرائے پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ مٹرگشتی اور گھومنے پھننے کے لیے نہیں نہیں کیوں صرف کمانے کے لیے نہیں نہیں بریلی سے میں نے تاج شریعہ کی آواز آتی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سوج مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ تو پوتے نے سو سال کے بعد کہا تھا دادا نے اس سے بڑی بات سو سال پہلے کہی تھی دادا پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اٹھنا نبی کے لیے بیٹھنا حضور کے لیے اچھا ہے ادھر دیکھو آج کل مغربی تعلیم کا رجحان بہت پڑھ رہا ہے اور ہمیں کوئی احتراز بھی نہیں مگر ایک بات کہہ رہا ہوں مغربی تعلیم سے پہلے اپنی دینی تعلیم دو میرے تایا فرماتے تھے اللہ انہیں جنت دے کہتے ہیں اگر کوئی پوری دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے اور اللہ کا قرآن نہ پڑھے تو وہ جائل ہے جی پیش وہ جائل قرآن کیا ہے یہی تمہیں تو کہہ رہا ہوں میں آپ ساتھ کہ بچوں کو آپ نے اپنا کیا بنایا آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہوگا کسی انجینئر ڈاکٹر نے تو ماں باپ کو گھر سے نکالا مگر مولانا سامنے نہیں نکالا نکالا بھائی اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز ملنے جائیے گا کہ میں کسی انجینئر ڈاکٹر کی مخالفت کر رہا ہوں امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا بچے کو جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی وہ پیدا ہونے کے بعد ہی حاصل کرتا ہے مگر جانور کے بچے کو اس کی ضرورت کتے کا بچہ بلی کا بچہ بحیث کا بچہ پہچان لیتا ہے اپنی امی کو پیدا ہوتا ہی مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا انسان کا بچہ نہیں پہچانتا کیوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کورا کاغذ ہے اب گالی دیتے ہوئے سنے گا گالی دے گا گھٹیا باتیں کرتے ہوئے گھٹیا باتیں کرے گا امام غزالی کہتے ہیں تجربہ کرنا تجربہ کرنا اپنے بچے گود ملینا جب بچہ پولنا شروع نا ہلکہہ تو گود ملینا اور گود ملینے کے بعد اپنے بچے سے کہنا اللہ 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 وہ ریسپونس کیا کرے گا جواب میں نہیں کہہ گا اللہ وہ کہہ گا اببا 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 اب آپ کہے summer اللہ 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 وہ کہہ رہے اببا اببا امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے ایسے میرا نام سکایا تھا میں نے ایسے تیرا نام سکایا تھا مدرسہ کتنا ضروری ہے بھئی دیکھ تو دین تین جگہ سے چلتا ہے ایک مسجد ایک خان کا ہمارے اعتبار سے ایک خان کا ایک مسجد ایک مدرسہ مگر مدرسہ اتنا ضروری ہے کہ یہ دونوں جگہ کو یعنی ایک خان کا کو پڑے لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے اور ایک مسجد کو بہترین امام بھی مدرسہ دیتا ہے جی جی اسی وجہ سے غیروں کو تو پتا ہے مدرسوں کو ڈیمیج کرو مگر اپنوں کو مدرسے کی امیت کرتا ہے جی بھئی مدارس کمزور تو اسلام کمزور اچھا یہ یونیورسٹری چندی گھڑ ابھی ویڈیو بیرل ہوا کوئی بھی دیکھ لیجئے گا گوگل پہ ڈال کے ایک آدمی نے اپنی ماں کو مارا اور وہ پروفیسر تھا اور اس کی بی بی لیکچرار تھی دونوں عمر دراز بھی تھے چالی پہ تالیس سال کی عمر کے درمیان تھے ان کا ویڈیو بیرل ہوا پولیس نے خفیہ ریکارڈنگ کی جب شکایت آئی ماں کو مارتے ہیں اب اسی سال کی بوڑی کے موہ پہ تھپڑ مارتا تھا وہ روز اپنی ماں کو مارتا تھا اور ماں کے باہر باہر نکالتا تھا مجھے بتاؤ کہ وہ جاہل تھا نہیں نہیں وہ جاہل نہیں تھا وہ فیزک کیمیسٹری اور بائی لوجی سب پڑھاتا تھا مگر دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی ساری اینیورسٹریاں فیزک کیمیسٹری پڑھاتی ہیں مگر ماں باپ کا اعترام سر میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے مدرسان ہو جا گیا یا رسول اللہ ادھر دیکھو قیامت کب آئے گی حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے دوسری مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے علم میں ہے پوچھنے والے نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کیونکہ صحابی کو بتاتا حضور جانتے ہیں یا رسول اللہ کب قیامت آگی فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کو ضلیل کرنے لگے گے ان کی عزتیں اتاننے لگیں گے جب ماں باپ بوجھ بن جائیں گے تو قیامت قیامت اور یہ ہو بھی رہا ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو بھی رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بتتمیزیاں ہو بھی رہی ہیں اچھا دیکھو مر جائے نا ماں باپ تو بڑے شور شرابے ہوتے ہیں ایک صاحب کر رہے تھے آپ کی دعوت ہے میں نے کہا کیا ہوا کہ لگے میرے باپ مر گئے تھے تو چالیس میں میں دعوت ہے میں کہا آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے آپ سیلیبیریشن کر رہے ہیں اپنے باپ کے منے کا باپ مر گیا تو دعوت ہوتی ہے کیا آپ بتائیے ادھر دیکھئے آپ جیتے جیتے تو اس کی خدر نہ کر سکے مر گیا تو بڑی شان شوقت سے معاملہ ہو رہا ہے آپ کا ایک جگہ ہمیں گیا تھا تو وہاں بڑی لمبی چونی فاتحہ تھی تو اس میں اس کی ماں نے مجھ کو اکیلے کمنے بھلایا جو وہ تھا جو فاتحہ کر رہا تھا اس کی ماں نے مجھ سے کہا میں اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں بوڑی تھی میں نے کہا جی بتائیے جب اس نے مجھ سے بات کی تو بڑے موٹے موٹے اور گرم گرم حسوس کے چیرے سے بکھڑنے لگے میں نے کہا کیا ہوا اماں کیوں روتی ہو میرا بیٹا ہے یہ میں وہ تو ٹھیک ہے مگر رو کیوں رہی ہے کہنے لگے اس سے کہیے یہ سارے کام کرتا ہے میری بھی تھوڑی بہت قدر کلیا کریں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے یہ بڑے لمبے لمبے فاتحہ بھی کراتا ہے لنگر بھی کراتا ہے مگر یہ میرا خیال نہیں رکھتا اس کا باپ مر گیا تو اس نے میرا پاہم تک بند کرا دیا اور ایک بات کے لیے میں نے فون کرائیا آپ سے میں نے آپ کو بلائیا میں نے کہا کیوں کہلے گی اس وجہ سے اس سے کہنا کہ جب یہ رات کو اپنے بچوں کے لیے اس سامان لے کے آتا ہے یہ جو بھی چیزیں لاتا ہے تو اس سے کہنا کہ یہ چھپا کے لے کے آتا ہے تو مجھے تھوڑا بہت بھی اگر دے دے گا تو میں کھاؤں گی ہوں گی تو نہیں میں تو بوڑی ہوں مگر جب یہ چھپا کے لے کے جاتا ہے تو میرا دل بڑا ٹوٹتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا تو اس کے اوپر جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے لندن میں تقریر کی ماں کی عظمت کے اوپر تو ایک انگریز نے سوال کیا صاحب آپ نے ماں کی عظمت میں تقریر کیا کیا آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہتی ہے تو وہ آنکھوں میں آن سولا کہ بولے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں ہاں آج بھی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں ماں ذرا کون ہے ماں حضرت سیدنا مالک پیتینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا منا کے بادی میں میں حج کر کے اور اپنا سر حالق کرا کے قربانی کر کے دعا کر رہا تھا اللہ حج خبول کر لے کہتے ہیں مجھے نیند آگئی تو میں ہاتھے پہ غیب سے آواز آئی اللہ نے ساروں کے حج خبول کیے ہیں مگر محمد بن حارون بلخی کا حج اللہ نے خبول نہیں کیا اب محمد بن حارون بلخی کون ہے میں تلاش کرنے کے لیے چلا گیا کہ نے بلخ کے خیموں میں گیا میں نے کہا بلخیوں سے پوچھا کہ حارون بلخی کو جانتے ہیں کہ لگے وہ تو سب سے نیک انسان ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے وہ وہ سارا کچھ اللہ کے نام پر صدقہ دے چکا ہے سب کچھ دے چکا ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچا اللہ یہ اللہ کرتا ہے دیکھو اب بھی پڑھ رہا ہے نماز ہم سب یہاں بیٹھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اس نے سلام پہننے کے بعد کہا سلام علیکم مالک بن دینار میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں آپ کیوں آئے ہو کہ کیوں آیا ہوں کہ تم یہ بتانے آئے ہو اچھے کعبے پہنچ کے پھر میں کعبے کو دیکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کعبہ جگہ یہ ایسی ہے وہاں جایا جائے تو خوب رویا جائے کتنے بھی گناہوں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے سچی توبہ کرنے والے کے اللہ سب معاف کر دیتا ہے مگر اب وہاں سیلفی لیتے ہیں لوگ اللہ نے پیسے دے دیا ننگوں کو بتمیزوں کو وہاں عمرہ کرنے کے نام پر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں یہ تصویریں وہ تصویریں لے تصویر وہ تصویر اور وہاں ماذا اللہ کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں سیدنا شیخ مہیدین عبدالقادر جیلانی غوث العظم یہ باب السلام کی طرف سے گزرتے ہیں وہاں کی کنکریوں کو چومتے ہیں کسی نے پوچھا مکہ کی کنکری کیوں چومتے ہیں غوث عظم نے معلوم کیا جواب دیا فرمانے لگے اس زمین پہ ترے پن سال میرے نانا چلے ہیں کیا پتہ کون سے پتھر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے کعبے میں تو تجھے موائل یاد نہیں آنا چاہیئے تھا تجھے اپنے گناہ یاد آنے چاہیئے تھے بکشش کی باتیں کرنی چاہیئے تھے مگر تُو نے وہاں بھی سیلفیاں لیں وہاں سے بھی تُو نے لائپ ٹائپ چلایا توبہ توبہ کہ اسی پتتمیزی شروع ہو گئی ہے وہ کہتا ہے میں کعبے میں جاتا ہوں اور کعبے میں میں جا کر کے استلام کرتا ہوں اور پھر میں جو ہے صفہ مروہ شروع پھر میں استلام کر کے میں شروع کرتا ہوں تواب کہتے ہیں میں تواب کرتا ہوں رکنے یمانی پر رکنے شامی پر رکنے اعرائی پر ملتظم پر میں مقام ابراہیم پر خوب رو رو کے دعائیں کرتا ہوں ساتھ چکر پورے کر کے اس کے بعد پھر میں دو رکر نماز بڑھتا ہوں آبے زمزم پیتا ہوں پھر صحیح کرتا ہوں صفہ مروہ پہ جا کے پھر حلق کراتا ہوں اس کے بعد پھر میں احرام بانتا ہوں آرز الحجہ کو اور پھر میں جاتا ہوں وہاں پر منہ میں منہ کے پورے خیمے میں روتا رہتا ہوں توبہ کرتا رہتا ہوں وہ کفن باندھ کے یعنی وہ احرام باندھ کے اس کے بعد پھر اس کے بعد کہتا ہے میں پھر نمیزی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتا ہوں اور وہاں دعا کرتا ہوں عرفات کے میدان میں حاجی ہو جاتا ہے آدمی اگر وہاں جائے گا تو حاجی ہو جائے گا عرفات کے میدان میں جانا شرط ہے حج کی اب وہ عرفات کے میدان میں سنت ہے دعا مانگنا اور وہ بھی کیسے احرام کی حالت میں سر پہ کچھ نہیں اب دعا مانگنا سنت ہے اللہ اکبر حضرت عبور عرق کہتے ہیں حضور نے کتنی دیر دعا مانگی تھی آخری حج کے موقع پر کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیے اور پھر آپ روتے رہے تقریباً چھ گھنٹے لگتار دھوپ میں ہمارے نبی نے ہمارے لیے یاد کیا ہم کو یاد کیا وہ کہتا ہے میں وہاں پہ دعا کرتا ہوں اور خوب روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی دعبہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے اثر پڑھ کے پھر میں آتا ہوں آتا ہوں مزدلفہ مزدلفہ میں میں کھنکری بینتا ہوں اور وہاں سے پھر میں منہ چلا جاتا ہوں اور منہ کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں یعنی پھنکری ماننے کہتے جمعرات پر اس کے بعد پھر میں کعبے جاتا ہوں کعبے کا تواف کرتا ہوں سعی کرتا ہوں پھر منہ آتا ہوں اور منہ آنے کے بعد پھر اپنے جانور قربان کرتا ہوں پھر حلق کرواتا ہوں یعنی سر مڑاتا ہوں اور اس کے بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے کہتے ہیں تراج قبول کہا کیوں کہ میں اپنی ماں کا غصتاق ہوں شراب پی کے ایک بار ماں کے پاس آیا تھا رمضان کا مہینہ آتا ہے اوہ شرابی اور نشا کرنے والے تو نے صرف اپنے آپ کو نشا نہیں کیا تو نے اپنی بہن کی زندگی میں بھی بربادی گھو لوگ کہتے ہیں تیری بہن سے تیرا بھائی نشا کرتا ہے تیرے گھر میں رشتے نہیں آتے ہیں وہ نشا کرنے والے سوچ تو تو نے شراب نہیں پی تو نے اپنے بچوں کا مستقبل پی لیا تو نے اپنی بی بی کی خوشیاں پی لی وہ کہتا ہے میں شراب پی کے ماں کے پاس آتا ہوں آنکہ بولا ماں مجھے کھانا دے دے شراب کے نشے میں اتنا باگیاں سے بدبخ ایک تو دودھ روزہ نہیں رکھتا دوسرا رمضان کے مہینے میں میں تجھے زروٹی دے دوں شرم کر ذرا کچھ ہیا کر کہتے ہیں اممہ کا بات اصلا لگ گئی امی کی بات میں آگے بڑھا زناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی ماں کے موہ پہ مارا کہتے ہیں میری ماں کمزور تھی وہ بیچاری پرداشت نہ کر سکی جلتے بے تدور میں گر گئی اور پھڑکنے لگی کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ماں میں بھی گر گیا وہ رونے لگی اس کی چیخیں بلند ہونے لگی وہ چلانے لگی مگر میں نشے میں تھا مجھے لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا ماں کو نکالا میں تو سو گیا دوسرے دن آکھ لگی نا ہاں کھلی تو میری بیوی کوئی کام کوئی کر رہی تھی کوئی جا رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کیا پیکنگ کر رہی ہو کہا لگی میں جا رہی ہوں کہاں کہا اپنے میں کے جا رہی ہوں کہا کیوں کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا کہ میری ماں مر گئی کہاں مر گئی تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی مر گئی تجھے دودھ پلانے والی مر گئی وہ جس نے تجھے اچھا وہ پہلے ڈائپر کے زمانے نہیں تھے پہلے زمانے کائکے تھے پہلے زمانے تھے وہی کہ آپ نے پشاب کیا اب آپ کا پشاب ہے سردی کا زمانہ ہے اور آپ کی ماں ہے تو اس نے کہا میرا بیٹے کو تھٹ نہ لگ جائے تو اس نے پشاب پر سو گئی تمہارے کوئی کسی کے پشاب پر سوتا ہے تمہاری ماں تمہارے پشاب پر سو گئی وہی ماں مر گئی لیکن مر گئی میری ماں کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار بدتمیز بدبخت اللہ اکبر کیسی بات کرتا ہے تیرا حج قبول ہوگا کہتے ہیں میں سو گئے آکے وہ مالک بن دینار کہتے ہیں پھر مجھے حضور کا دیدار ہوا میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تُو نے کیوں سے ڈرہا دیا درے ہوئے کو میں نے کہا حضور اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے ماں کا قاتل ہے کہا اللہ اسے بخش دے گا کہا حضور ماں کے کہا ماں کی وجہ سے بخشے گا قیامت کی دن اس کی مقدمہ پیش کرے گی اے میرے مالک اس نے مجھے جلایا تھا میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ میں نے کیا بڑا کیا تھا اس نے مجھے جلا کے اللہ فرمایے گا اسے جانہ میں ڈالو تو اسے فرشتے کسیر کے لے جارے ہوں گے اے گا ماں 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 نہیں سنے گی او ماں نہیں سنے گی پھر آباز دے گا ماں تو جب کوئی بار نہیں سنے گی نا تو پھر اللہ رحم ڈالے گا دل میں موصل حقیقی اللہ ہے پہلے حقیقی اللہ ہے ڈالے گا عوال دے گا میری ماں ماں کہے گی کیا بات ہے کیوں عوال دے رہا ہے کہ ایک دن میرا ہاتھ جل گیا تھا تو انہیں میرے ہاتھ کو پانی چھنڈے میں ڈالا تھا اور تو رونے لگی تھی میرے ہاتھ کو تو بھوکتی تھی آج تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے مجھے معاف نہیں کرے گی تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب وہ کہے گا نا معاف نہیں کرے گی تو ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی اور پھر کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے میرے لال کو معاف کر دے اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا عرص کرے گی ہاں جلایا تھا مگر ہے تو میرا لال ہے تو میرا بیٹا دنیا میں بہت آوازیں ہم نے سنی بہت لہجے سنے مگر ماں باپ کی طرح آواز نہیں سنی ماں جس کمرے میں ماں رہتی ہو ایک تن حضور آئے امی آئیشہ رو نہیں تھی کیا ہوا آئیشہ روتی کیوں لگہ حضور آبی ایک عورت آئی تھی اس نے کہا میرے بچے بھوکے کچھ دے دو میں نے تین خجوریں دی اس نے ایک بچے کے موں میں ایک خجور دی دوسرے کو خود کھانے والی تھی بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے خجور نکالی اور آدھی آدھی دونوں کے موں میں دیکھ کے مسکرانے لگی بس اسی ماں کو دیکھ کے میرا دل مچل گیا ماں کیا ماں ہے یار جیتے جی ماں کی قدر کرو ایک بار چلی گئی تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی اس کے پاس بیٹھ جایا کرو اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے بڑاپے میں تمہارے پاس آئیے اسے ڈاٹا مت کرا کرو اس سے محبت کیا کرو باپ مر گیا اور مرنے کے بعد پھر اس کی تازیب کی تو کیا پھر اس کی تھنڈی قبر پر مٹی کے جا کے روئے تو کیا روئے جیتے جی رو جیتے جی اپنے باپ کے پیر دباؤ کسی پیر کے پیر دوانے وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے پیر دوانے مزہ ہے کسی کے ہاتھ دوانے وہ مزہ نہیں کسی کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں جو ماں کے ہاتھ چومنے مزہ ہے بابا فرید الدین گنجے شکر فرماتے ہیں میں نے نزدیک باپ کے تلوے کو بغیر کسی کپڑے کے چومنا سات سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے باپ کی خدمت کرو ماں کی خدمت کرو ماں باپ سے بھی گزارش کرتے ہیں پہلے ان کو اپنے نبی کا دین سکھاؤ یہ تاکہ تم کو سمجھے تم کو سمجھے اوہ میرے دوست میرے بھائی ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ چاہتے ہیں تو بندہ ولی بن جاتا ہے ماں دعا کرے تو کوئی شیخ عبدالقادر جیلونی بنتا ہے تو کوئی میندین اجمیری بنتا ہے ماں باپ کی دعا ہے سبحان اللہ ان سے محبت کرو اور آخری باتیں اپنی بینوں سے کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کرو دیکھو قرآن کو قرآن شریف سے محبت کرو کس سے کرو قرآن یہ قرآن شفاہ ہے کیا ہے بولو یہ جن گھروں میں پڑا جاتا ہے میری طور دیکھو یہ مدرسہ غوثیہ غوثیہ غریب غوثیہ غریب آج کل مسئلہ گیا نا میاں لوگوں کی تعویزوں کی اہمیت ہے مگر حضرت اللہ کے قرآن کی اہمیت اسی وجہ سے ہماری اہمیت نہیں ہے آجا کئی میاں مجھ سے نراض ہو گئے کئی نے میرا بائی کارٹ کرنا شروع کر ایک میاں کے سامنے میں تقریح کر رہا تھا تو میں تو خراب میاں کو کہہ رہا تھا میں نے کہا میں تو خراب لوگوں کو کہہ رہا تھا آپ کیوں برا مان گئے میں نے در جنت سے رزمان کو پکارا تھا لو آگئی رزمانہ اللہ حالہ ولا قبر میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں اس کو بھی خبر ہے یہ ہونا ہونا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ میری والی تو خود میری مٹھی میں نہیں ہے مگر وہ پھر بھی دے رہا ہے دے رہے تعویز اس نے دیا اس نے تعویز دے دیا یہ لے کے آگئی اس کو بتاؤ میری بہن کو میری بیٹی کو بتاؤ کوئی سمجھاؤ سمجھاؤ کوئی کہ سارے مسائل کا حل اللہ کے نبی کی صیرت میں ہے جی جی بے شک بے شک حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا گھر شہر اس کا شہر گھر پہ آئے تو اسے دیکھ کے دل خوش ہو جائے بہترین عورت تھا وہ کونے بولو یہ بچے مدر سے کیا رہے ہیں آپ انہیں دیکھ کے ذرا سبحان اللہ وغیرہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آپ دروشری پڑھ لیجئے کوئی ادھر ادھر نہ ہلیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت جسنے دستار بندی جسنے دستار بندی نارے تکبیر ماشاءاللہ قرآن جو ہے نا قرآن قرآن شفا ہے کیا ہے بولو اس سے اس سے فائدہ عادل کرنا چاہتا ہے قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ مومنین کے لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں اور اسے تفسیر تفسیر میں سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ قرآن بدن کی بھی ساری بیماریوں کا علاج ہے اور اس نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے روحانی بیماری کیا ہے ادھر دیکھو روحانی بیماری سمجھتو لو روحانی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو روحانی بیماری مولا علی فرماتے ہیں روح کی سب سے بڑی بیماری حسد ہے کیا ہے بولو حسد اور حسد کا کنبہ قبیلہ ہے بال بچے ہیں ہے نا غیبت حسد یہ ساری بیماریاں سن موجود ہیں اچھا ادھر دیکھو توجہ کرو میری طرح توجہ کرنا سیدہ امی سلمہ فرماتی ہے نبی کے گھر والوں کو مانو گے مگر نبی کے گھر والوں کی نہیں مانو گے سیدہ امی سلمہ فرماتی اور عورتیں اپنے بچوں کو اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سلا کے سناتی تھی مگر نبی کی بیٹی فاطمہ نے کبھی لوری نہیں سنائی وہ ہمیشہ قرآن شریف پڑھ کے سناتی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا قرآن 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 اجھا قرآن کا اثر کیا بچے کے پیدا ہونے کے بات ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو غلطی بات ہے پیدا ہونے کا ماں کا اثر بچے پہلے سی ہو جاتا ہے اور اگر ماں قرآن پڑھے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے اجھر دیکھو میری دیکھو اگر بہن قرآن پڑھے مکہ میں کہاں پہ بولو جلدی بولو کہاں پہ مکہ میں بہن اگر مکہ میں قرآن پڑھے اور بھائی عمر کو سمجھائے قرآن سنائے اقبال کہتا ہے اگر فاطمہ بنت خطاب قرآن سنائے تو بھائی عمر فاروق اعظم بنتا ہے اور اگر فاطمہ بنت محمد قرآن سنائے تو بیٹا حسین شہید اعظم بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زور سے تو بولو سبحان اللہ اور قرآن ایک ایک لفظ اللہ کا ایک ایک لفظ اللہ کا وہ جو اللہ نظر نہیں آتا پورا ڈیٹا اسی کا ہے اور یہ کہتا ہے سارا قرآن میرا اچھا پھر اس پہ بات کرتا ہے غلطی نکال کے دکھاؤ لالکل کتاب اللہ رہی وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی چونکہ اس کی وجہ یہ ہے علماء نے لکھا کہ اگر بندہ سو بار بھی غلطی کرے تو بندہ رہتا ہے مگر خدا غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا چیلنج ہے پوری دنیا کو قرآن میں غلطی نکال کے دکھاؤ جنہوں نے نکال لی چاہیے ان کی خود کی غلطیاں نکل گئی قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکلی سبحان اللہ ماشا دور سے تو بولو قرآن پڑھنے سے برکت سبحان اللہ قرآن پڑھنے سے برکت قرآن میں نے کیا کہا اگر فاطمہ بنتے حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلیں دھیان دینا حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلیں اور تلوار لے کر کے کیا جانے کہانے میں نبی کو ماذا اللہ انہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا مگر کسی نے کہا نبی کے گھر بعد میں جانا پہلے اپنے گھر جاؤ کہا ہوا کہہ لگے تمہارے گھر میں اسلام گھز گیا اس کا مطلب کیا ہے جو اسلام قتم کرنا چاہتا ہے اسلام اسی گھر میں گھز جاتا ہے ہے نا آپ میری باتوں کی قدر کریں باتیں ٹھیک ہی کر رہا ہوں میں ذرا زور سے بھولے سبحان اللہ اب میں اتنی تنوں سے تقریح کر رہا ہوں اب کوئی مجھے داد نہیں دیتا ہے تو اس کے سننے پہ مجھے وہ ہوتا ہے شک کہ اس کا سننے کا جو ہے نا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کا ذوق ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی تقریح پہ اب شک زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہوتا ہے زور سے بھولے سبحان اللہ بہتا تمہار فاروق قیادم چلے ہیں کسی نے کہا تیری بہن ایمان لے آئی غصے میں چلے اور غصے میں جا کر کے اپنے دروازے پہ بہن کے پہنچے اور جب دروازہ کھولا ان کے بہنوئی نے اور بہنوئی نے کہ قرآن تم کیا ایمان لے آئے ہو اہاں لیا ایمان ایک گھوسہ مارا زمین پہ گر گیا بہنوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ اتنے گھوسے مارے مو پورا پھٹ گیا خون نکل لگا بہن آگے بڑھ کے بولی کیا مجھے بیوہ کرے گا کیا میرا بھائی نہیں ہے تو تو پھر بہن کے زناٹے دار ہاتھ مارا ہاتھ مارا ہے بہن گر گئی زمین پہ بہن زمین پہ گریئے پھر دوسرا ہاتھ تیسرا ہاتھ چوتھا ہاتھ بہن کے مو کو پھاڑ دیا خون نکل لگا مو سے بہن کو جب گرتے دیکھا جب وہ نہیں اٹھی کمزوری سے تو عمر سمجھے یہ ٹر گئی بولے پتا اسلام چھوڑے گی تو بہن شہر نے کی طرح پلٹی اور بولی عمر تو جس قطاب کا بیٹا ہے میں اس قطاب کی بیٹی ہوں تو نے جس ماہ کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماہ کا دودھ پیا ہے میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی عمر بولے یہ تجھے جرد کہاں سے آئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے آئی ہے قرآن پڑھنے سے آئی ہے قرآن پڑھنے سے آئی ہے تو عمر نے کہا مجھے بھی دکھا قرآن کہاں پہلے تو پاک ہو جا عمر کی بہن پانی لے کے آئی علماء نے لکھا ہے جب پانی اس کے ڈالنے لگے نا حضرت عمر کے پانی ڈالنے لگی تو رونے لگی کہہ لگی مالک تو بہترین قدردان ہے تجھ کو پتا ہے میں کتنی پٹی ہوں مگر ہاتھ دھونا میرا کام دل کو دھونا تیرا کام ہاتھ دھونا تیرا کام دل کو دھونا تیرا کام ہے میں ہاتھ دو سکتی ہوں کمزور ہوں کرم کر دیں اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ حضرت عمر فاروق آدم پھر تلوار لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے تو میں نے نبی نے فرمایا کبھی کلمہ پڑھو گے بولو آنے تو عمر کو تو عمر بولے کلمہ تو تبی دل تو اسلام کا تبی ہو گیا تھا جب اللہ کا کلام سنا تھا یا رسول اللہ آپ بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں لوگ کہتے ہیں اتنی لڑکیاں چلی گئیں یا اتنی لڑکیاں چلی گئیں یہ غیر مسلم بڑے دعوے کرتے پھرتے ہیں اتنی لڑکیاں چلی گئیں میں کہتا ہوں ایک لڑکی کی عقاد نہیں ہے بھی اسلام چھڑوانے کی وہ تو کہی ہوگی کسی بے اودہ باپ کی لڑکی ہمیں بھی اس میں شرم ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے میں پوچھتے ہیں پہلے تو بڑا تکلیف میں تھا پھر مجھے کسی ایک علم صاحب نے سمجھا صحیح صاحب آپ کیوں اتنی تکلیف میں ہیں میں کہہ لگے یہ جو سن رہا ہوں نا رول میڈیا پر اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑا کہہ لگے انہوں نے اسلام سمجھائی نہیں تھا منہ فلسطین کو دیکھ لو سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات زندہ بات سبان اللہ بابا تقریباً ایک لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کیا بات بابا موسٹیلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہالی ووڈ بولی وڈ نیتا پوری دنیا ٹویٹر پر اے شور بچا دیا آگ نہیں لگنی چھوڑی ہیں جانور بچاو جانور بچاو جانور بچاو مگر جب ایک لاکھ لوگ تقریباً شہید ہو گئے کسی کے کانوں پر جونی رگی کسی کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوئی جو کہ مسلمان تھے نا کلمہ پڑھنے والے تھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں مگر آپ کو بتا رہا ہوں بارہ سال کے بچے دس سال کے بچے تقریباً بارہ ہزار شہید ہوئے ہیں تقریباً اٹھاتی ہے ماں اپنے بچے کو ہاتھ آجاتا ہے ہاتھ آجاتا ہے ایک ایک بچے زندہ ہیں ایک ایک بریٹ پر تین تین بچے ہیں تین تین ایسے بھوکے بچے ہیں مگر پھر بھی وہ عورتیں جب قرآن پڑھتی ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے ان کو دیکھ کر کے پہلے کے زمانے تھے ہمارا بچپن تھا ہم دیکھتے تھے سدام کی ریڈیو پر خبریں آتی تھیں لوگ چوپالوں پر روتے تھے ہم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو وہ سدام وہاں کا رہنے والا کہلے گا سدام رہنے والا تو دور کا ہے مگر کلمہ تو وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں مگر آج کسی کو کوئی فکر نہیں اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں مگر پھر بھی ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان لڑکیوں میں سے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کا ایک جوتہ مجھے مل جائے تو میں اپنی قبر میں اپنے سینے پر رکھے سو جاؤں گا کون؟ وہ فلسطین کی لڑکیاں وہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم رات کو برقہ اور کے سوتے ہیں یہ وہ سننے میری بیٹیاں وہ میری بینیں سننے جنہیں انگریزی لباس کا چسکہ لگ چکا ہے جن کا جسم پہ ڈائٹ لباس ہے جو انگریزوں کی غلام ہو چکی ہیں جو پردے کو کرنا اپنی جو ہے وہ بیزتی محسوس کرتی ہیں جنہیں گھٹن ہوتی ہیں پردے میں ان ساری لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں ان کو یہ بتاؤ کہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں برقہ وڑ کے کہا کیوں کہ جب بم گرتا ہے تو لاشوں نہیں نکلتی بلکہ ملوے نکلتے ہیں ملوے اور ملوے کے اندر سے لاشیں نکلتی ہیں ہم اس وجہ سے برقہ وڑ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاش نکلے تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے پردے میں ہونی چاہیے لاشیں ہماری اچھا ان کی جب لاشیں نکالی گئی تو پردے میں بھی تھی برقے میں بھی تھی وہ نبی کی بیٹی کی ماننے والی تھی وہ کہتی تھی کیا مو دکھائیں گے نبی کو کیا مو دکھائیں گے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ کو اللہ اکبر غور تو کرے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں آپ سے کہتا ہوں غور تو کرو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ کیسی نبی کی بیٹی نے زندگی کاٹی ان کے لیے یہ پمبئی کی عورتیں مشلرہ نہیں ان کے لیے پاکستان میں ناٹک کرنے والی پہوتا لڑکی ان کے لیے مشلرہ نہیں ان کے لیے مشلرہ نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے کہ کون میں نے نبی نے فرمایا فاطمہ تم نے چاند دیکھا کل کوئی عید ہے عرض کی اببہ میں نے چاند نہیں دیکھا کہا فاطمہ سب نے چاند دیکھا آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ اببہ اس چاند کو میں نے نہیں دیکھا جس پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہو میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہمہر نے اسے رضائے نظاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اوہ میری بیٹیوں میری بہنوں میں آپ سے ہی مخاطب ہوں اور میرے دوست تو پھر کہتا ہوں کہ کہاں گئی وہ عورتیں جو صبح صبح قرآن پڑتی تھی کہاں گئی وہ عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سنایا تھا کہاں گئی وہ پہلے کے زمانے کی بات ہے کہ ایک تو ایک مسلمان لڑکی کا لڑکی نے کہا کیا تُو کیا پڑتی ہے تُو کہ یہ قرآن ہے اللہ کا قرآن کلام ہے کہ تمہاری امی مجھے بھی پڑھا دیں گی کہ بلکل پڑھا دیں گی پوچھ لو میری امی سے وہ جا کے بولی کہ ملانی مجھے پڑھا دوں گی کہاں پڑھا دوں گی مگر اپنی گھر میں سکر مت کرنا پہلے پکا وعدہ کا کھانی کروں گی اب وہ قرآن پڑھنے لگی ادھر دیکھو وہ قرآن وہ قرآن پڑھنے لگی اچھا قرآن وہ اس سے جلدی قرآن پڑھ گئی مسلمان سے جلدی وہ پڑھ گئی چونکہ قرآن انسانوں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں صرف خدل ناس ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں تو اس نے قرآن پڑھا اچھا قرآن پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب تمہارا پلان کیا ہے کہ میرا پلان یہ ہے چونکہ صحیح لی بولی میں قرآن کا حفظ کروں گی حافظہ بنوں گی اب وہ قرآن ایف سے کرنے لگی قرآن ایف سے کر لیا اس سے پہلے کر لیا مگر جب شادی کا وقت آیا تو اپنی ملانی کے پاس جا کے بولی رونے لگی کہ کیا ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کو اگر بتا دوں گی میں مسلمان ہو گئی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور شادی جس کے ساتھ کر رہے ہیں بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا بہت سخت ہے کٹر ہے بہت زیادہ تو اس کی ملانی نے کہا در مت جس قرآن سے تُو محبت کرتی ہے یہی تیرا ساتھ دے گا قرآن یہی تیرا حامی و ناصر بنے گا قرآن قرآن دے دیا اپنے شخصصال چلی گئی مہکے سے اب آدمی چلا جاتا قرآن پڑتی آدمی چلا جاتا قرآن پڑتی نماز پڑتی روتی اللہ سے دعا کرتی اللہ میرے آدمی کو ہدایت دے دے اللہ کا کرم یہ ہوا ایک بچے دو بچے تین بچے ہو گئے اور تین بچے جب ہو گئے تو اس کا آدمی ایک دن بیمار ہوا جب چیک اپ ہوا تو روتا وہ گھر آیا بہت رویا کہ کیوں روتے ہو کہ تم اتنی اچھی میری بی بی ہو تو میرا کتنا خیال لگتی ہو میرا کتنا تم نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کیا ہے کہ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا مجھے کینسر ہے میں بچوں گا نہیں مر جاؤں گا اور یہ کہہ کہ بھوٹ بھوٹ کے رویا جب وہ بھوٹ بھوٹ کے رویا تو ادھر دیکھو میں ہی طرف توجہ کرو جب وہ بھوٹ بھوٹ کے رویا ادھر دیکھو توجہ کرو تو اس کی بی بی بولی دیکھو آپ تو نا امید مت ہو اگر آپ چاہو تو میں آپ کا علاج کر دوں گی مگر میری بات ماننی پڑے گی سبان اللہ سبان اللہ با با کہہ لگی وہ کہہ لگا کسی ڈاکٹر کے پاس تو کوئی علاج نہیں تم کیسے علاج کروگی اس نے کہا تمہیں اس بات سے کیا مطلب تم تو بھل کھاؤ تو بیر کیوں گنتے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مان لوں گا تیری بات مان لوگے ہاں جاں تو پھر ٹھیک ہے اندر گئی اور جا کے اس نے قرآن کھولا اور پھر سور فاتحہ کی تلاوت اس نے پہلے سور فاتحہ جب پڑینا اور جب وہ پہنچینا تو وہ رونے لگی کہ لگی مالک میں تجھے پوچھتی ہوں تو صحیح مدد چاہتی ہوں میرے مالک میرے آدمی کا دل بدلتے روئی روئی اللہ کا کرم دیکھو ایک دن دو دن روز رو رو کے قرآن پڑتی تھی روز سور فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی سجتوں میں دعائیں کرتی تھی تین مہینے کے بعد اس کا آدمی چیک اپ کرانے گیا تب یہ تھوڑی تھی کوئی تو اور آ کے خوش ہو گیا بی بی نے کہا کیا ہوا کہ لگا دوکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا ہے ایسا لگتا ہے تیرے اندر کوئی بیماری ہے ہی نہیں یہ بتا تُو نے کیسے علاج کیا میرا کیا پڑھ کے پھوکتی تھی کیا دم کرتی تھی کہہ لگی تم برا تو نہیں مانوگے کہا نہیں کہا جیسے سلام سے تم نفرت کرتے ہو اسی اللہ کا قرآن ہے جس قرآن سے تم نفرت کرتے ہو اس کی میں نے ایک صورت پڑھ پڑھ کے دم کیا دیکھو برا نہ ماننا اسی سے اللہ نے تمہیں شفا دی ہے وہ آگے پڑھ کے رونے لگا کہہ لگا میں قرآن والے کو نہیں مانتا ہوں تو تو اتنا مہربان ہے اگر قرآن والے کو ماننے لگا تو پھر کتنا مہربان ہوگا ایسا کر تُو مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے وہ تھی عورتیں جنہوں نے قرآن پڑھے تھے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن دے دو سبعان اللہ سبعان اللہ اسی اتے کر قرآن قرآن شفا ہے ہدایت ہے برکت ہے قرآن کو نہ چھو سب تمہارے خلاف ہیں آخری بات اور کر رہا ہوں حضور مفتی صاحب جبلہ بہت دنوں میں مجھے ملے ہیں ان کی دعائیں لینے کے لیے بھی میں نے یہ تخریر کی ہے کہ یہ دعا کریں میرے لیے یہ بابرکت انسان ہے اتنے بڑے علم کے مرتبے پہ ہو کر بھی انسان کے اگر آجزی ہو تو اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں برکتیں ہوتی ہیں میں آپ سے گزارج کرتا ہوں دوستوں میرے توبہ کریں ٹھیک ہے کنا ہو کوئی بات نہیں توبہ کریں ٹھیک ہے دور تھے اب تک دین سے اب قریب اب کہیں گے اللہ محب کر کہیں گے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں بڑی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ اس کا حالت خراب ہوئے وہ غلط راستے پہ چل کے اس نے نوابوں کو اپنے گھر بلانا شروع کر دی کوئی علاقے کا نواب نہیں بچا جو اس کے گھر نہیں آتا تھا دھیان سے سن آخری بات ہے عزیز کی آخری ہچکی ہے غور سے سن زندگی پر کا خلاصہ اسی آواز میں اب اس نے جب بڑے اسی بلڈنگ بنا لی اور اس میں دلن من کے بیٹھتی تھی دن بھر اپنے کہاک لکھتی تھی تم فلا رات آنا تم فلا رات آنا مقتہ کرتی تھی ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا اس کے اوپر نظر پڑی اور نظریت تو کرتی یہ خراب یہ زنا کے قریب میں جاؤ مطلب لڑکیوں کو بھری عورتوں کو گندی ویڈیو کو دیکھو تک مت منہ زنا کے طرف چلے جاؤ گے اس نے دیکھا تل میں اس کے فطور پیدا ہوا ایک مہینے لگاتا سجدے میں کہتا رہا یا اللہ بچا لے مگر آ جانے اللہ کی کیا حکمت اس کے تل سے لڑکی نہیں نکلی عورت اتنی حسینہ تھی ایسا حسنتا اس کا نکلا نہیں یہ اپنا زمین امیر بیش کے اس کے پاس گیا اے لگا میں سب کچھ بیچ کے لائے ہوں پیسے تمہاری فیس میں نے جمع کر دی بولو کاؤس دے نہ ہوں فلا دن آ جانا فلا راک وہ تلن بن کے اپنے کا ہاتھ کو سربش دیتی تھی تلن بنتی تھی میک اپ کرتی تھی اب یہ میک اپ کرنے والی عورت کے کمرے میں گیا وہ خوبصورت دڑکی یہ جوان آدمی اس کے پاس گیا اس کے اندر سے خوش بھی آ رہی ہیں اتنے اتن لگا رکھیں اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا بات کرتے کرتے ہاتھ کامنے لگا اس کو کہتے ہیں ایمان جب ہاتھ کام پا پیچھے ہٹ گیا اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کیوں کام پر آئے کہہ لگا کوئی نہیں طبیعت پر گڑ رہی ہے کہا صحیح بتا طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی ہے بڑے بڑے خراب کیا میں تیری طبیعت پوچھنی ہوں اگر صحیح نہیں بتائے گا تو تجھے جانے نہیں دوں گی صحیح بتا کیا بات ہے صحیح پوچھنا چاہتی ہے ہاں صحیح بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے اور جب میں تیرے ساتھ زنا کرنے آیا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو میں یہ برا کام بلکل بھی نہیں کروں گا بلکل بھی نہیں یہ کہہ کہ وہ روتا بہ چلا گیا اس کے دل کے دل کے زنگ دھو گیا اس کے آنسوں سے اس کا دل دھلا بولی مالک ایک دن آیا تھا ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتری راتیں گندی کی ہے کتری پاپن ہوں میں کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریح کر رہا ہے فلا جگہ ہے چلی جا اس نے ایک آدمی سے کہا موسیٰ سے کہنا میں آئی ہوں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام سنا نا بگاو اسے وہ بیچ میں اس کا نام آ گیا وہ خراب عورتی بگاو اسے وہ بھاگ گئی چلی گئی دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے میرے گناہوں کی وجہ سے بگا دیا مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی یہ بتا تو تیری زمینے تیرا زمین تیری آسمان تیرا زمین بھی خدا کی زمین بھی خدا کا مکین و مقام لا مقام بھی خدا کا گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے اللہ اکبر رونے لگی سجدے میں سر رکھ کے بولی مالک مجھے معاف کر دے لوگ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا مگر کر دے اگر میرے جیسی پاپن اور گنگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا غفار بھی کوئی نہیں ہے تیرے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اے بے پناہ طاقت والے میری مجھے معاف کر دے میں توبہ کرتی ہوں سچی دروازے پر دستک ہونے لگی کہاں کھولوں گی نہیں دروازہ کوئی کہاں کھایا ہوگا رات ہو گئی روتے روتے دروازہ نہیں کھولوں گی پھر دروازہ سوڑ سے تک تک ہوا یہ بولی کہ توٹ نہ جائے دروازہ کھولا سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے یہ بولی آپ کیوں آئے ہو آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا کہنے لگے اس وجہ سے آیا ہوں کہ ابھی کیا تو رو رہی تھی کہاں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا اے موسیٰ اے موسیٰ میری بندی سے کہنا کہ اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور اس کو ماف کر دیا ہے سباہن اللہ سباہن اللہ میرے دو تین آنسو اس میں میں پوری زندگی کی پاپن ایک بار روئی ہوں سارا ماف کر دیا کہاں وہ سارا ماف کر دیا اللہ فرماتا ہے ایک آنسو بھالے اتنا جتنا تیرے آنکھ سے نکلے گال تک آ جائے میں سارے تیرے گناہ ماف کر دوں گا اے میرے دوست اے میرے بھائی موت قریب ہے سب کتنے جنازے نکلیں گے کتنے مر گئے اور بھی مر جائیں گے کوئی نہیں بچے گا نہ عالم کو چھوڑے گی موت نہ جاہل کو چھوڑے گی نہ غافل کو چھوڑے گی نہ عابد کو چھوڑے گی نہ کسی فلسفی کو چھوڑے گی نہ کسی سائنزدہ کو چھوڑے گی نہ کسی امیر کو چھوڑے گی نہ غریب کو چھوڑے گی موت کسی کو نہیں چھوڑے گی سب کو آئے گی اس سے پہلے موت آئے اس سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو اے نوجوانوں آؤ ان علماء کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ توبہ کرو گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان دے دو گے دونوں ہاتھ رکھے بتاؤ نیچے ہاتھ جان میں نے لینی نہیں ہے مگر حضور کون ہے کبھی سمجھا حضور ہے حضور کے بارے میں